ایک سو سرکھ اونٹ دیں گے میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک سو مرسیڈیز بینز دیں گے یہ اعلان تھا وہ اس وقت کا اونٹ اور سرکھ اونٹ کوئی مزاق نہیں تھا سب سے بڑی شاہی سواری تھی حضور نے فرمایا وہ آیا سرکھا اس نے کہا تلاش کیا حضور کی بارگاہ جب دیکھا وہ جا رہے ہیں ابو بکر ساتھ ہے تو ارادہ بنایا جاؤں گا پکڑ لوں گا اور یہ سو اونٹ کا انام لوں گا جب قریب پہنچا حضرت ابو بکر نے کہا آقا یہ آنے والا ارادہ ٹھیک نہیں ہے حضور نے فرمایا یا ارد خوزی ہے اے زمین میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کو پکڑ لے اس کا اونٹ دنسنے لگ گیا جب دنسنے لگا کہنے لگا توبہ غلطی ہو گئی ماف کر دے آپ مجھے میں نہیں آپ نے کہا یا ارد اتر کی ہے اے زمین اس کو چھوڑ دے اسے چھوڑ دیا گیا پھر ارادہ بنایا ارے میں پھر پکڑوں گا پھر آگے بڑا حضور نے پھر فرمایا یا ارد خوزی ہے اس کو پکڑ لے پکڑ لیا چکڑ لیا جب اور آگے بڑا مافی مانگنے لگا کہنے لگا ماف کر دے حضور نے فرمایا ماف کیا یا ارد اتر کی اس کو چھوڑ دے آخری بار پھر ٹرائی کی یار یہ زمین بربری تھی یہ ریتلی تھی اس میں پاؤں دھستے ہوں گے گوڑے میں زور سے پاؤں مارے ہوں گے یہ خیال دل میں آگے آگے پھر بڑا میرے پاک نبی نے میرے امی آقا صاحبِ امی لدنی آقا نے فرمایا یا ارد خوزی ہے اس کو پکڑ لے اسے پکڑ لیا پھر مافی مانگی اب میرے مجھے ماف کر دے اب مجھے بخش دے میں وعدہ کرتا ہوں حضور نے پوچھا کیا وعدہ کہا یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس راستے سے واپس لوٹ جاؤں گا جو ادھر آ رہا ہوگا اس کو بھی ادھر سے لے جاؤں گا اس طرف کسی کو نہیں آنے دوں گا حضور نے پھر فرمایا تمہیں ماف کیا اترکی اس کو چھوڑ دے چھوڑ دیا اب جب جانے لگا تو کہنے لگا میری ایک درخواست ہے حضور نے فرمایا کیا درخواست کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم نے آپ کو شہر سے نکال دیا اور وہ انسان جس کا کہنا زمین مانتی ہے وہ کہے پکڑ تو پکڑتی ہے وہ کہے چھوڑ تو چھوڑتی ہے اے میرا دل یہ کہتا ہے تو عام آدمی نہیں ہے تو پھر لوٹے گا عزت سے لوٹے گا مجھے ایک گارنٹی نامہ لکھ دو کہ مجھ سے جب تم فتح مند آوگے مکہ کی سرزمین پہ تو میری آج کی گستاخی کے بارے میں مجھ سے پوچھ گوچھ نہیں ہوگی مجھ سے سوال و جواب نہیں ہوگا حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکت اس کو وہ چھوڑتی لکھ دو چھوڑتی لکھ دی زمانت نامہ دے دیا اب اللہ کے محبوب نے فرمایا اے سراکا یہ زمانت نامہ تو تو نے مانگ کے لیا اب ایک عطا محمد عربی خود کرتا ہے کیا عطا کی حضور نے فرمایا جو ایران کا بادشاہ ہے نا کس را اس کے ہاتھ کے جو کنگن ہے سونے کے میں محمد تمہیں عطا کرتا ہوں ارے لوگوں محمد عربی کی باری آئی تو رب نے فیصلے بدل دیئے اصول تبدیل کر دیئے ذابطے بدل دیئے اور پھر وہ وقت آیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب فتح ہوا حضور نے پھر بلایا کہا عثمان بن طلانہ اب آجا اب آ سامنے چابی لے گیا چابی لی دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کے بعد اندر اس کو پاک کیا اب بلال کو چھت پہ چڑھا کے اذان دی اللہ کے نبی نے نماز ادا کی شکرانے کے نفل پڑے اور پھر باہر نکل کے کہا اے میرے چچاؤں اے میرے عزیزوں اے میرے بھائیوں اب بتاؤنا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں اب میں کیا تمہارے سے بدلہ لوں تمہیں یاد ہے نا تب تم نے مجھے میرے دوستوں کو یہاں سے نکالا تھا ان کا مال و اسباب چھین لیا تھا ہر چیز پہ تم قابض بن گئے آج محمد عربی تم سے پوچھتا ہے کیا سلوک کروں تو کریم ہے تو کریم کا بیٹا ہے تو کریموں والا عجر کرے گا وہ ایک کام کرے گا حضور نے فرمایا اللہ تصریبہ لیکم جاؤ انتم تلقا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور مزے کی بات نبوی کام کا لطف دیکھیں حضور نے ارشاد فرمایا انتم تلقا تم پناہ میں ہو تم معافی میں ہو ہم نے تمہیں بخش دیا اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وہ جو کچھ تم نے میرے غلاموں سے چھینہ سحیب جانے لگا تم نے کہا یہ پیسے مکہ کے ہیں ہمیں دے کے جاؤ سحیب وہ پیسے دے کے گیا اور کوئی گیا تو تم نے یہی کہا سب کچھ یہاں رہنے دو اور لے کے جاؤ ان کی دکھانیں ان کے کاروبار ان کے گھر ان سب کے اوپر تم نے قبضہ غاسبانہ دیا آج تک قبضہ غاسبانہ تھا آج محمد عربی تمہیں ان کا بھی مالک بناتا ہے کوئی دنیا میں ایسا کسی نے دیکھا ہے جس کے اوپر الزام لگتے ہو کہ وہ بہت متشدد دین لے کے آیا وہ ظالمانہ دین لے کے آیا محمد عربی کرم کا دین لے کے آیا بختوں کا دین لے کے آیا بلائی کا دین لے کے آیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب آگے بڑھیں جس بات سے میں نے اپنی اس مثال کو شروع کیا عثمان بن طلح اب وہ اس کی باری آئی اب حضور نے اپنے بولا حضرت علی کا دل تھا کہ یہ قلیدِ کعبہ مجھے ملے حضرتِ عباس جو حضور کے چچا تھے ان کا دل تھا کہ یہ مجھے ملے حضور نے ارشاد فرمایا میں تو عزتِ بڑھانے آیا ہوں میں عزتِ گوانے نہیں آیا آؤ عثمان بن طلح محمدِ عربی یہ چابی تمہیں دیتا ہے تمہیں نہیں قیامت تک تیری آنے والی نسل کو بخشتا ہے یہ کیوں کیا اس لیے کہ ولل آخرت خیر اللہ کمینا لولا حضرتِ بہترم میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹ رہا ہوں اور آپ کے اس انحباق اور اس محبت کا از حد تہ دن سے شکر گزار ہوں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ وہ وہ جو کنگن تھے سونے کے وہ اس سراکہ کو ملے ہاں ملے حضرتِ عمرِ فاروق کا دور تھا ایران مفتو ہوا تختِ شاہی دربارِ خلافت میں موجود تھا اس وقت وہ کنگن جو اس بادشاہ کے آتھوں کے تھے وہ بھی پڑے تھے حضرتِ عمرِ فاروق نے فرمایا بلاؤ سراکہ کو سراکہ کو بلائیا گیا آپ نے کہا میرے نبی نے میرے آقا نے میرے محبوب نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہاں اللہ کے محبوب نے مجھ سے وعدہ کیا کیا وعدہ کیا وعدہ یہ کیا تھا کہ باتشاہ جو ہے نا ایران کا اس کے کنگن ہم تمہیں دیں گے تو کہا پھر آگے ہاتھ بڑھو آگے ہاتھ بڑھائے آپ نے خلیفہ امیر المومنین خلیفت الرسول اللہ کے نبی کا وہ غلام جس کے بارے میں سرکار نے کہا تھا اگر میرے بات کوئی اور نبی ہوتا تو عمر ہوتا اس کو کہا عمر نے ہاتھ آگے بڑھا کے کہا آگے ہاتھ بڑھا اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک کنگن ڈال کے کہا اب ہاتھ اوچھے کر اوپر اٹھا اور چل میرے نبی کے دروازے پہ جا جا کے عرض کر یا رسول اللہ آپ کا وعدہ آپ کے غلام عمر نے پورا کر دی تو حضراتِ مہترم ولل آخرت خیر اللہ کمی نلولہ پروردگار نے فرمایا میرے محبوب سارے ذاپتے دنیا کے لئے تیرے لئے ذاپتے بھی الگ محبتوں کے درس بھی الگ تیرے لئے امت بھی الگ تیرے لئے اترنے والی کتاب بھی الگ ہم وہ چیزیں تمہیں دے رہے ہیں جیسے ہمارے محترم جناب ڈاکٹر خالد بلال صاحب کے ہر چیز سردار اللہ کے نبی کو میرے نبی نے پروردگار نے یہ عزتِ عطا کی میری دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو بھی عزتوں میں رکھیں آپ کے اوپر آپ کی اولاد پہ آپ کے بچوں پہ اپنی مہربانیاں اپنی کرم فرمایاں کریں میں بارے دگر تمام دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے سے بہت چھوٹے آدمی کے لئے بہت بڑا دل کیا بہت بڑی محبت دی بہت بڑا پیار دیا بہت بڑا وقت دیا اللہ آپ کو دین و دنیا کی عزتیں اور برکتیں نصیب فرمائے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین میرے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ اس مدرسہ محمدیہ غوثیہ سے تعاون کریں آپ اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور اللہ آپ کے رزق میں برکت دے لیکن چلیں اپنی اپنی بہتری کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے اس خیر کے کام میں شریف